آگے سبق دیکھئے بھئی گزشتہ سبق میں ہم مستثنہ مفرق کے بارے میں پڑھ رہے تھے آپ نے پڑھا مستثنہ مفرق وہ ہے کہ جہاں پر مستثنہ منہو کو حضف کر لیا جائے تو عامل فارق ہو جاتا ہے مستثنہ منہو سے اور اب وہ عمل کرتا ہے مستثنہ کے اندر تو اس کو کیا کہتے ہیں مستثنہ مفرق تو بس جہاں پر بھی مستثنہ منہو محضوف ہو وہ مستثنہ مفرق ہے اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مستثنہ مفرق کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ کلام غیر موجب میں ہونا چاہیے تاکہ کلام فائدہ دے وجہ یہ کہ اگر مستثنہ مفرق جو ہے وہ کلام موجب میں آئے گا تو پھر معنی درست نہ رہے گا بھئی ہاں البتہ وہ صورت جہاں پر معنی درست رہے تو پھر کلام موجب کے اندر بھی مستثنہ مفرق آ سکتا ہے جیسے قَارَعَتُ إِلَّا يَوْمَكَزَا اب یہ کلام موجب ہے اور یہ مستثنہ مفرق ہے لیکن چونکہ یہاں معنی صحیح ہے اس لئے یہ درست ہے بھئی یہ مثال صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر آگے اسی پر تفریح کرتے ہوئے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ چونکہ کلام موجب کے اندر مستثنہ مفرق ہے تو عموماً معنی صحیح نہیں رہتا اسی لئے اس جیسی مثالیں جائز نہیں جیسے مَا زَالَ زَائِدٌ إِلَّا عَالِمَن یہ مثال جائز نہیں وجہ یہ کہ مَا زَالَ زَائِدٌ إِلَّا عَالِمَن مَا زَالَ افعال ناقصہ میں سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ تو یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ کلام غیر موجب ہے کیونکہ مَا حرف نفی آ رہا ہے لیکن زَالَ کا معنی بھی نفی ہے اور مَا کا معنی بھی نفی ہے اور نفی پر نفی داخل ہو تو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے تو لہٰذا یہ کلام موجب ہے بھئی بظاہر کیا لگتا ہے کہ یہ کلام غیر موجب ہے لیکن حقیقت میں یہ کلام موجب ہے اور یہ مستثنہ مفرغ ہے مَا زَالَ زَائِدٌ إِلَّا عَالِمَن تو اللہ سے پہلے دیکھو مستثنہ منہو محذوف ہے توجہ ہے اور کلام کا معنی یہ ہو گیا کہ ہمیشہ سے زید کے لیے تمام صفتیں ثابت ہیں دیکھو مستثنہ منہو عام نکالنا ہے تو ہمیشہ سے زید کے لیے تمام صفتیں ثابت ہیں إِلَّا عَالِمَن سوائے صفتِ علم کے یعنی زید کے لیے تمام صفات ہمیشہ سے ثابت ہیں سوائے صفتِ علم کے اور یہ معنی تو درست نہیں ہے اس لیے کیونکہ علم کے علاوہ باقی تمام صفات مراد لے لیں اور باقی تمام صفات کے اندر تو صفاتِ متزادہ بھی آگئیں اور صفاتِ متناقضہ بھی آگئیں یاد رکھو ایک ہے متزاد ایک ہے متناقض بھئی متزاد وہ دو چیزیں جو ایک وقت میں جمع نہ ہو سکیں بھئی جیسے سفید اور سیاہ بھئی سفید اور کالہ ایک چیز ایک وقت میں سفید ہے تو کالی نہیں اور کالی ہے تو سفید نہیں آپ کہیں گے بھئی ایک ہی چیز بعض وقت سفید بھی ہوتی ہے کچھ حصہ سفید ہوتا ہے کچھ کالہ نہیں بھئی معنی یہ ہے ایک ہی محل ایک ہی جگہ ایک ہی وقت کے اندر سفید بھی ہو اور کالہ بھی ہو حالانکہ ایسا نہیں جو حصہ سفید ہے وہ کالہ نہیں جو کالہ ہے وہ سفید نہیں تو یہ صفاتِ متزادہ ہیں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی لیکن یہ متناقضہ نہیں صفاتِ متناقضہ وہ ہوتی ہیں جو جمع بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی جبکہ یہ سفید اور کالا ہونا یہ دونوں صفتیں اٹھ سکتی ہیں کوئی چیز نہ سفید ہو اور نہ کالی ہو بلکہ سبز رنگ کی ہو یا نیلے رنگ کی ہو یا سرخ رنگ کی ہو تو دیکھو وہ چیز نہ سفید ہے اور نہ کالی ہے تو صفات متزادہ دونوں کی نفی ہو سکتی ہے ایک چیز سے جبکہ صفات متناقضہ میں سے دونوں نہ جمع ہو سکتی ہیں نہ دونوں کی نفی ہو سکتی ہے جیسے انسان اور لا انسان یہ دو صفات متناقضہ ہیں کوئی چیز یا تو انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی دونوں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی نہ ہو یا تو وہ انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی بات سمجھ میں آرہی ہے تو انسان کے اندر تمام انسانات آگئے اور لا انسان کے اندر باقی دنیا کی ساری چیزیں آگئیں تو جو بھی چیز ہوگی یا وہ انسان ہوگی یا لا انسان دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے ایک بھی صفت اس چیز کے اندر نہ پائی جائے صفات متزادہ اٹھ سکتی ہیں لیکن صفات متناقضہ اٹھ بھی نہیں سکتی یا جیسے حجر اور لا حجر یہ بھی صفات متناقضہ ہیں شجر اور لا شجر یہ بھی صفات متناقضہ ہیں کتاب اور لا کتاب یہ بھی کیا ہیں صفات متناقضہ ناقضہ کوئی بھی چیز ہوگی یا تو وہ کتاب ہوگی یا لا کتاب ہوگی دونوں ہی نہ ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں ہی ہوں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو لہٰذا کلام کا معنی کیا بن گیا کہ زید کے لیے ہمیشہ سے تمام صفات ثابت ہیں سوائے صفت علم کے تو صفت علم کی نفی کر دی اور باقی تمام صفات کا اثبات کر دیا اور باقی تمام صفات میں تو صفات متزادہ بھی آ گئیں وہ بھی جمع نہیں ہو سکتی ایک وقت میں مثلا زید یا تو بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا ایک وقت میں ایک صفت ہے دونوں صفتیں نہیں ہو سکتی اور اسی طرح صفات متناقضہ بھی اس کے اندر آ گئیں زید کے لیے تمام صفات ثابت ہیں معلوم ہو اس کے لیے قیام بھی ثابت ہے قرود بھی ثابت ہے حالانکہ یہ دونوں تو جمع نہیں ہو سکتے معلوم ہو اس کے لیے انسان والی صفت بھی ہے لا انسان والی بھی ہے حالانکہ یہ دونوں تو متناقضہ ہیں یہ تو جمع ہی نہیں ہو سکتی توجہ ہے تو لہذا اس لئے اس کلام کا معنی معنی درست نہیں رہتا اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ علامہ رضی جنہوں نے کافیہ کی بڑی بہترین شرع لکھی ہے انہوں نے اس کے دو جوابات ذکر کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مازال زیدن اللہ عالیمن یہ جو ہے استقامت معنی والی صورت میں داخل ہو سکتی ہے صاحب کافیہ نے تو بتلایا کہ یہ کلام جائز نہیں یعنی اس میں معنی مستقیم نہیں ہے درست نہیں ہے لیکن علامہ رضی فرماتے ہیں کہ یہ مثال بھی درست ہو سکتی ہے اور دو جواب ذکر کرتے ہیں ایک جواب یہ کہ آپ نے زید کے لئے تمام صفات کا اثبات کیا اس لئے خرابی لازم آئی تمام صفات کا اثبات نہ کریں بلکہ وہ صفات جن کا زید کے لئے ہونا ممکن ہے اور نیز وہ متناقض یا متضاد بھی نہیں ہیں وہ صفات مراد لے لیں یعنی انسان اور لا انسان دونوں نہ مراد لیں انسان وہ ہے تو لا انسان مراد نہ لیں وہ صفتیں صرف مراد لیں جو زید میں ہو سکتی ہیں ممکن ہیں اور نیز وہ متناقضہ بھی نہ ہو تو وہ صفات مراد لے لیں اب تو کلام کا معنی ٹھیک ہو گیا یعنی زید کے لئے وہ تمام صفات جو اس کے اندر ممکن ہے ہو سکتی ہیں اور متناقض نہیں ہیں وہ زید کے لئے ثابت ہیں اور صفت علم اس کے لئے ثابت نہیں اب تو کلام کا معنی ٹھیک بن گیا دوسرا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس کلام کو مبالغے پر محمول کر لیا جائے یعنی متقلم جو کہنے والا ہے وہ زید سے صفت علم کی نفی کرنا چاہتا ہے کہ زید کے پاس علم نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے اب اس میں خوب مبالغہ کرنا چاہتا ہے مبالغہ کہتے ہیں بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا تو وہ کہتا ہے زید میں ساری صفتیں ہو سکتی ہیں لیکن صفت علم نہیں ہو سکتی ما زال زیدن ما زال زیدن الا عالمان زید کے لئے ہمیشہ سے ساری صفتیں ہو سکتی ہیں لیکن صفت علم حتی کہ یعنی مبالغہ کر رہا ہے زید کے لئے ساری صفتیں ہو سکتی ہیں متزادہ بھی ہو سکتی ہیں متناقضہ بھی ہو سکتی ہیں ہر قسم کی صفت ہو سکتی ہے لیکن صفت علم تو اس میں ہو ہی نہیں سکتی علم کا تو اس سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے اس میں علم کی صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے تو اب دیکھو یہاں اس کا مقصد کیا ہے زید سے علم کی نفی کرنا چاہتا ہے کہ اس میں صفت علم قطعاً قطعاً نہیں ہے باقی ہر صفت ہو سکتی ہے لیکن علم نہیں ہو سکتا تو دیکھو اس علم کی نفی میں مبالغہ کر دیا ہر طرح کی صفتیں ہو سکتی ہیں لیکن صفت علم نہیں ہو سکتا دیکھو اس تقدیر پر بھی یہ مثال استقامت معنی کے اندر داخل ہو گئی کہ زید کے لئے ہمیشہ سے تمام صفات ہیں الا علمان سوائے علم ہونے کے یہ کلام حقیقت پر محمول ہی نہیں ہے بلکہ یہ کس قسم کا کلام ہے مبالغہ پر مبنی کلام ہے بھئی توجہ ہے تو مبالغہ ایک چیز میں کبھی کیا جاتا ہے خوب بڑھا چڑھا کر بھیان کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو ان دونوں تقدیروں پر دیکھو یہ کلام استقامت معنی کے اندر داخل ہو گیا معنی مستقیم ہو گیا صاحب جامی نے اس کو رد کیا اور فرمایا کہ اگر اس قسم کی تعبیلات کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر تو تمام ایجابی مادے یعنی تمام وہ ایجابی صورتیں یعنی وہ تمام مستثنہ مفرق جو کلام مجب کے اندر آ جائیں وہاں تو ہمیشہ پھر معنی مستقیم ہی ہوگا کیونکہ ہر جگہ آپ تعبیل کریں گے پھر تو یہ جو پیچھے قید لگائی تھی اللہ اینستقیم المعنی مگر یہ کہ معنی درست رہے یہ قید تو اور نحوی حضرات بھی لگاتے ہیں پھر تو یہ قید ہی لغب ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی کیونکہ جو بھی آپ مثال لائیں گے تعبیل کے ذریعے اس کا معنی ٹھیک ہو جائے گا جیسے مثال گزری تھی زربانی اللہ زیدن میری پٹائی کی زربانی کل واحدین میری پٹائی ہر ایک نے کی اللہ زیدن سوائے زید کے اب یہاں دنیا کے سارے انسان تو کسی کی پٹائی نہیں کر سکتے تو یہ مثال اس میں معنی مستقیم نہیں لیکن اس میں بھی آپ تعویل کر کے کہیں گے معنی مستقیم ہے کس طرح کہ آپ اس سے کل واحدین سے ساری دنیا کے انسان مراد نہ لیں بلکہ آپ کے جاننے والے وہ انسان مراد لیں جو آپ کی پٹائی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کہا تھا وہ صفات مرادنے جو زید میں ہو سکتی ہیں اور متناقض بھی نہ ہوں تو یہاں پر بھی آپ پٹائی کرنے والوں سے کل واحد ان سے ہر وہ شخص مراد لیں جو آپ کا جاننے والا ہے اور جو آپ کی پٹائی کر سکتا ہے جس کیلئے آپ کی پٹائی کرنا ممکن ہے تو اب یہ تو ممکن ہے کسی شخص کے جاننے والے کتنے ہوں گے سو ہوں گے دو سو ہوں گے تین سو ہوں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ تو عین ممکن ہے دیکھو یہ مثال پھر تو یہ بھی استقامت معنی میں داخل ہو گئی اور نیز وہ دوسرا مبالغے والا جواب بھی اس میں جاری ہو جائے گا دوسرا جواب کیا دیا تھا کہ وہاں مبالغہ مقصود ہے کہتے ہیں یہ تو یہاں پر بھی مبالغہ مقصود ہے کہنے والا یہ کہتا ہے زربانی کل واحد ان اللہ زائدن میری ہر ایک نے پٹائی کی سوائے زائد کے یعنی بتلانا چاہتا ہے میری پٹائی کرنے والے لوگ اتنے زیادہ تھے مبالغہ کر رہے ہیں مبالغہ کر رہے ہیں پٹائی کرنے والے کتنے ہوں گے دس ہوں گے بیس ہوں گے پچاس ہوں گے وہ مبالغہ کر رہے ہیں میری پٹائی کرنے والے تو اتنے زیادہ تھے یوں سمجھو ساری دنیا کے لوگوں نے ہی میری پٹائی کر دی سوائے زیاد کے اب دیکھو مبالغہ ہے صرف وہ اپنے پٹائی کرنے والوں کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مقصود ہے یہاں حقیقت مراد ہی نہیں ہے صرف مبالغہ ہے اور مبالغے کے اندر تو ایسا کلام چل جاتا ہے تو پھر تو کلام صحیح ہو جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھئے آج کا سبق بھئی کہتے ہیں بھئی پہلے مطن مطن صرف دیکھ لیجئے وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ فَعَلَى الْمَوْزِعِ مِسْلُ مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ إِلَّا زَيْدٌ وَلَا أَحَدَ فِيهَا إِلَّا عَمْرٌ وَمَا زَيْدٌ شَيْئًا إِلَّا شَيْءٌ لَا يُعْبَعُ بِهِ بھئی اب مستثنہ مفرق کی بات ختم ہوئی مستثنہ مفرق میں مستثنہ مِنْهُ مَحْزُوف ہوتا ہے لیکن اگر اسی میں مستثنہ مِنْهُ مذکور ہو اسی مستثنہ مفرق سے پہلے کیا بتلیا تھا اگر مستثنہ مِنْهُ مذکور ہو مستثنہ کس کے بعد آئے اللہ کے بعد اور کلام کونسا ہو غیر موجب اور مستثنہ مِنْهُ مذکور ہو تو وہاں نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز اور بدل بنانا مختار ہے کہ آپ مستثنہ کو بدل بنائیں مستثنہ منہو سے بھئی اور آپ جانتے ہیں بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر آتا ہے تو ماقبل میں جو مستثنہ منہو ہوگا اس کو مبدل منہو بنائیں گے اور جو مستثنہ ہوگا اس کو بدل بنائیں گے اور دونوں پر ایک ہی اعراب آئے گا بعد سمجھ میں آگئی تو اب آپ کو صاحب کافیہ بتلائیں گے کہ بعض اوقات مستثنہ منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا ممکن نہیں ہوتا تو پھر مستثنہ منہو کے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنائیں گے ربی کبار مستثنہ منہو جس نے مبدل منہو بننا ہے جو ماقبل میں ہے اللہ سے پہلے جو مستثنہ منہو آ رہا ہے بعض اوقات مستثنہ منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل بنانا ممکن نہیں ہوتا تو پھر اس مستثنہ منہو کے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنائیں گے یعنی محل کے اعتبار سے جو اعراب ہوتا وہاں پر وہی اعراب بدل پر آ جائے گا جیسے دیکھو بھئی جیسے دیکھو اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ اِنَّ حَرْفَ از حُرُوفِ مُشَبَّهِ بِالْفِعِلْ ہے یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ بے شک زید عالم ہے یا یقیناً زید عالم ہے توجہ ہے آپ اس کے اندر دیکھو یہ اِنَّ حَرْفَ از حُرُوفِ مُشَبَّهِ بِالْفِعِلْ ہے اور یہ زیدن کو نصب دے رہا ہے تو اب اس زیدن پر میں آگے عطف کرنا چاہتا ہوں مثلاً عمر کا عطف کرتا ہوں تو میں یوں کہوں گا اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ وَعَمْرًا اِنَّ زَيْدًا عَالِمٌ وَعَمْرًا یہ عمرن کا عطف کس پر ہے زیدن پر اور زیدن لفظوں کے اعتبار سے منصوب ہے کیونکہ اِنَّ کا اسم ہے تو اسی لئے عمرن بھی میں منصوب لے کر آیا کیونکہ معطوف پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوفن علیہ پر ہوتا ہے لیکن یاد رکھو یہ زیدن لفظوں کے اعتبار سے تو منصوب ہے اِنَّ کا اسم ہے لیکن محل کے اعتبار سے یہ مرفو ہے کیونکہ مبتدہ ہے محل کے اعتبار سے مرفو ہے مبتدہ ہے آپ کہیں گے بھئی مبتدہ کیسے ہے بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ اِنَّ کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر تو اِنَّ مبتدہ اور خبر پر داخل ہوا تھا اس اِنَّ نے زیدن کو اپنا اسم بنا لیا اور عالم ان کو اپنی خبر لیکن حقیقت میں یہ دونوں کیا ہیں مبتدہ اور خبر ہیں جن پر اِنَّ داخل ہوا ہے اور مبتدہ کا اعراب کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے تو اِنَّ زیدن یہ زیدن لفظوں کے اعتبار سے منصوب لیکن محل کے اعتبار سے مرفو ہے مبتدہ ہے تو آگے جو میں عامرن کا اس پر عطف کرتا ہوں تو اس میں میرے لئے دونوں صورتیں جائز ہیں میں زیدن کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے وَعَمْرَن بھی کہہ سکتا ہوں اور میں زیدن کے محل پر حمل کرتے ہوئے وَعَمْرُن بھی کہہ سکتا ہوں تو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں اِنَّا زَيْدَن عَالِمٌ وَعَمْرَن میں نے لفظوں پر حمل کیا عطف کیا ہے کس پر حمل کرتے ہوئے زیدن کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اور میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں اِنَّ زَيْدَنْ عَالِمٌ وَعَمْرٌ اب یہ عمر کا طرف میں نے کس پر کیا زید پر ہی کیا ہے لیکن اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے تو بعض اوقات ایک چیز کا حمل لفظوں پر کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کا حمل محل پر کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو بتلائیں گے کہ بعض اوقات بدل جو ہے وہ مبدل منہو کے لفظوں پر حمل نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے محل پر حمل کر لیا جاتا ہے بعض اوقات بدل بدل دیکھو مستثنہ منہو نے کیا بننا ہے مبدل منہو اور مستثنہ نے کیا بننا ہے بدل بدل اور بدل پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر ہو جو مبدل منہو پر ہو اور بدل پر وہی عراب آتا ہے جو کس پر ہو مبدل منہو پر ہو اور تو بعض اوقات بدل کو مبدل منہو کے لفظوں پر حمل کرنا ممکن نہیں ہوتا یعنی لفظوں کے اعتبار سے جو اعراب اس پر آ رہا ہے وہ اعراب یہاں جاری آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس مبدل منہو کے محل پر حمل کر لیتے ہیں اور محل کے اعتبار سے جو اعراب ہوتا ہے وہ بدل پر لے آتے ہیں توجہ ہے جعنی زیدن اخو کا جعا فیل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفول بہی زیدن مرفو لفظا مبدل منہو اور اخو کا مزاف مزافلے مل کر بدل تو دیکھو مبدل منہو پر رفع ہے زیدن تو بدل جو ہے اخو کا وہ بھی کیا ہے مرفو ہے بدل جو ہے مبدل منہو کے لفظوں پر محمول ہوتا ہے لفظوں کے اندر مبدل منہو پر جو اعراب آ رہا ہو وہی اعراب کس پر آتا ہے بدل پر بھی لیکن بعض اوقات لفظوں پر حمل کرنا ممکن نہیں رہتا کوئی مانع کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو پھر مبدل منہو کے محل پر حمل کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی آگے مثالوں سے بات واضح ہوگی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِي اور جب متعذر ہو جائے بدل یعنی جب بدل کا بنانا ممکن نہ ہو عَلَى اللَّفْزِي مبدل منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یعنی مستثنہ منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے فَعَلَى الْمَوْزِعِي اَيْفَيُحْمَلُ عَلَى الْمَوْزِعِي تو اس کا حمل کس پر کیا جاتا ہے مستثنہ منہو کے محل پر جیسے دیکھئے مِسْلُ مَا جَآنِي مِنْ اَحَدٍ اِلَّا زَيْدٌ مَا جَآنِي مِنْ اَحَدٍ میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا اِلَّا زَيْدٌ سوائے زید کے اب دیکھو یہ زید بدل ہے احد سے اور بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہونا چاہیے تو احد مجرور ہے لیکن زید مجرور ہم نہیں لائے اس لیے کیونکہ یہ جو مستثنہ ہے اس کو مستثنہ منہو کے لفظوں پر ہم حمل نہیں کر سکتے کیونکہ ایک رکاوٹ موجود ہے تو پھر ہم اس کے محل پر حمل کر لیتے ہیں اور محل کے اعتبار سے یاد رکھو یہ احد مرفوع ہے مَا جَآنِي کے لیے فاعل ہے اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع تو لہذا اس لیے زیدن اس پر بھی رفع پڑھ دیا تو یہ ہے بدل اور کس پر محمول ہے مستثنہ منہو کے محل پر یعنی مبدل منہو کے محل پر یہ محمول ہے توجہ ہے اب وہ رکاوٹ کیا ہے مانع کیا ہے بھئی دیکھئے یہ جو آیا نا مَا جَآنِي مِنْ اَحَدٍ یہ مِنْ یہ مِنْ استغراقیہ کہلاتا ہے اور یہ مِنْ استغراقیہ جو ہے یہ کلام غیر موجب میں آتا ہے عموم میں تاقید پیدا کرنے کے لیے یہ کلام غیر موجب میں آتا ہے غیر موجب میں آتا ہے یعنی جس میں نفی نحی یا استفہام اور یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور یہ کلام کے اندر جو عموم تھا اس میں تاقید پیدا کر دیتا ہے بھئی آپ نے پڑا ہے نکرہ تحت نفی آئے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا مثلا میں کہتا ہوں جانی احدن کیا ترجمہ میرے پاس کوئی ایک آیا ہے میرے پاس کوئی ایک آیا ہے لیکن اسی پر حرفیں نفی لیاؤ ما جانی احدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا دیکھو سب سے مجیعت کی نفی کر دی یہ احدن نکرہ تھا یہ تحت نفی آ گیا تو اس نے عموم کا فائدہ دیا پہلے کیا ترجمہ تھا اس بات کے اندر کیا معنی تھا جانی احدن میرے پاس کوئی ایک آدمی آیا ہے لیکن اسی پر جب آپ نے نفی داخل کر دی ما جانی احدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا تو دیکھو نکرہ تحت نفی آیا اور اس سے کیا آتا ہے عموم پیدا ہو جاتا ہے کلام کے اندر اب کیا معنی میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا دیکھو سب سے مجیعت کی نفی ہو گئی آنے کا ذکر تھا تو اس بات صرف ایک کے لیے تھا کہ ایک آدمی آیا ہے یا وہ زیدہ ہے یا بکرہ ہے یا عمرہ ہے لیکن آیا ایک ہی ہے اور جب نفی کی تو نفی سب سے ہو گئی میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا نہ زید نہ عمر نہ بکر نہ خالد کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا یہ عموم کہاں سے آیا یہ نکرہ تحت نفی آیا تو اس کی وجہ سے کیا آ گیا عموم آ گیا تو جب بھی نکرہ تحت نفی آتا ہے اس میں عموم آ جاتا ہے اور یہ جو مینہ استغراقیہ ہے یہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے دیکھو استغراق استغراق کا معنی گھیر لینا آپ نے بھی پڑھا ہے علیف لام کی ایک قسم علیف لام استغراقی ہے جو تمام افراد کا احاطہ کر لیتی ہے جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر تو یہ الانسان پر علیف لام استغراقی ہے تمام انسان خسارے میں ہیں تو یہاں پر بھی یہ مین کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے استغراق کا اور استغراق تو ماں کی وجہ سے پہلے ہی آ چکا ہے کیونکہ نکرہ تحت نفی ہے بھئی توجہ ہے اور مین بھی آ گیا تو مین نے اسی عموم میں تاقید پیدا کر دی اسی کو پکا کر دیا توجہ ہے پھر دوہر آئیں ماں نکرہ تحت نفی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا اور یہ مین بھی کس چیز کا فائدہ دیتا ہے استغراق کا یعنی عموم کا فائدہ دیتا ہے تو جب یہ نکرہ پر داخل ہوگا کلام غیر موجب کے اندر تو وہاں پہلے ہی عموم موجود تھا اب یہ مین بھی آ گیا تو اس نے کوئی نیا عموم پیدا نہیں کیا عموم تو پہلے ہی موجود تھا ہاں اس نے اسی عموم کو پکا کر دیا اس میں تاقید یعنی اس میں زور پیدا کر دیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ مین استغراقیہ یاد رکھو کلام غیر موجب میں آتا ہے یہ یوں کہو یہ جو مثال آئی ہے یوں کہو مختصر کلام یوں کہو کہ یہ مین استغراقیہ ہمیشہ یہ کلام منفی میں تو آ سکتا ہے کلام مصبت میں نہیں آ سکتا بات سمجھ میں آ گئی اور یہ بھی یاد رکھنا ہے یہ زائد ہے یہ جار مجرور کسی سے متعلق ہوتے ہیں لیکن جو حرف زائد ہوتا ہے وہ کسی سے متعلق نہیں ہوتا تو ترکیب یوں ہوگی دیکھو ما جانی ما حرف نفی جا فیل نون وقایا یا زمیر منصور محلن مفغول بیہی مین جارا زائدہ احد مجرور لفظن لیکن مرفوع محلن کیونکہ یہ ما جانی کے لیے فاعل ہے بھئی تو یہ لفظن مجرور ہے اور محلن مرفوع ہے اور نیس یہ احد یہ مبدل منہ ہے بھئی اور اللہ حرف استثناء اور زائدن اس سے بدل ہے اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے لفظوں پر اگر حمل کریں توجہ ہے یہ زائد کسے بدل احد سے اگر یہ احد کے لفظوں پر محمول کریں تو پھر یہاں تو ہے من احد جر آ رہا ہے من کی وجہ سے تو وہاں بھی کیا پڑھنا چاہیے اللہ زائدن توجہ ہے اللہ زائدن لیکن ہم لفظوں پر حمل نہیں کر سکتے زائد کو بدل تو احد سے بنا رہے ہیں لیکن لفظوں پر حمل نہیں کر سکتے بھئی کیوں لفظوں پر حمل کیوں نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ یہ مین جو ہے یہ مین استغراقیہ کلام مصبت میں نہیں آتا یہ کلام منفی کے اندر آتا ہے تو یہ کلام مصبت کے اندر بل اتفاق یہ مین استغراقیہ نہیں آتا اور آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ اللہ جو ہے اللہ کا ما بعد ما قبل کے مخالف ہوتا ہے ما قبل میں اگر اس بات ہو تو اللہ کے ما بعد نفی ہوگی اور اگر ما قبل میں نفی ہو تو اللہ کے ما بعد اس بات ہوگا ما جانی ما جانی احد اللہ زیدن ما قبل میں کیا ہے میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا اللہ زیدن ما قبل والوں سے مجیعت کی نفی ہے تو زید کیلئے مجیعت کا اس بات ہے کہ زید میرے پاس آیا ہے تو یہاں پر یہاں پر بھی اللہ آیا اور اللہ سے ما قبل کلام منفی ہے اور اللہ کے ما بعد کلام مصبت ہے تو اگر آپ اس زیدن کو احد کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے مجرور پڑھیں گے تو آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ادھر دیکھئے آپ جانتے ہیں بدل توابع میں سے ہے کس میں سے پانچ چیزیں ہیں جو توابع ہیں بھئی ان پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ما قبل پر ہوتا ہے جیسے صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر ہوتا ہے بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہوتا ہے اور اسی طرح معطوف پر وہی اعراب آتا ہے جو معتوفون علیہ پر ہوتا ہے تاقید پر وہی اعراب نہ آتا ہے جو مؤکد پر ہوتا ہے معتف بیان پر وہی اعراب آتا ہے جو معتوفون علیہ پر ہوتا ہے یہ پانچ چیزیں کیا کہلاتی ہیں توابع یہ اپنے سے ما قبل کے تابع ہوتی ہیں توجہ ہے اور یاد رکھو علماء فرماتے ہیں کہ یہ توابع کے اندر وہی عامل ہوتا ہے جو مطبع کے اندر تھا توابع کے اندر وہی عامل ہوتا ہے جو مطبع کے اندر تھا مثلا میں نے کہا جانی رجل عالم میرے پاس ایک عالم آدمی آیا رجل موصوف اور عالم اس کی صفت اس رجل کو رفع کس نے دیا جاء فعل ہے یہ اس کے لئے فاعل ہے تو یہی جاء عامل ہے عالم اس کی صفت کے اندر بھی صفت اپنے سے ما قبل کے تابع ہوتی ہے اس پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آئے تو یہاں پر بھی عالم رجل کے تابع ہے رجل ان مرفو ہے تو عالم ان صفت بھی مرفو اب اس کے اندر عامل کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ جو عامل مطبع میں ہوتا ہے وہی عامل تابع میں بھی ہوتا ہے یعنی جو عامل موصوف میں ہے وہی صفت میں ہے جو عامل مبدل منہو میں ہے وہی بدل کے اندر بھی ہے تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھئے بھئی اگر آپ یوں پڑھتے ہیں یعنی زید کو بدل بناتے ہیں آحد کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے تو اس صورت میں جو عامل ہوتا ہے مبدل منہو میں وہی عامل کس کے اندر مانیں گے بدل کے اندر بھی اور آحدین کے اندر عامل کیا ہے کیا چیز اس کو جر دے رہی ہے من تو وہ من آپ معلوم ہو وہی من زید کے اندر بھی عامل ماننا پڑے گا حالانکہ اللہ کی وجہ سے نفی ٹوٹ چکی ہے اور اللہ کے معباد کونسا کلام ہے کلام مصبت ہے اللہ سے ماقبل تو نفی تھی لیکن اللہ کے معباد تو کلام مصبت ہے ماقبل والوں سے آنے کی نفی ہو رہی ہے لیکن زید کے لئے تو آنے کا اس بات ہو رہا ہے تو اگر آپ اگر آپ زید کو آحد سے بدل بنائیں گے اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے تو گویا آپ نے من کو عامل بنا دیا کلام مصبت کے اندر کس کے اندر کلام مصبت کے اندر عامل بنا دیا کہ زید کو اسی کی وجہ سے زید پر بھی جار آ رہا ہے حالانکہ من تو کلام مصبت میں نہیں آتا بلت فاق بھئی بات سمجھ میں آ گئے لہذا معلوم ہوا اللہ زیدین زید کو مجرور نہیں پڑ سکتے آحد کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے تو پھر جب لفظوں پر حمل نہیں کر سکتے تو پھر آحد کے محل پر حمل کریں گے اور محل کے اعتبار سے آحد کیا ہے مرفو ہے فاعل ہے ماجہ انی کے لئے توجہ ہے تو لہذا اس لئے ازائدن پڑھیں گے بات سمجھ میں آ گئے اگلی مثال پر آئیے وَلَا أَحَدَ فِيهَا إِلَّا عَمْرٌ لَا أَحَدَ فِيهَا عَيْفِدْدَارِ کوئی ایک بھی نہیں ہے فِيهَا اس گھر میں إِلَّا عَمْرٌ سوائے عمر کے اب دیکھو یہ جو عمر ہے یہ بدل ہے آحد سے یہ بدل ہے آحد سے یہ جو لائے نفی جنس کا اسم ہے اور یہ آحد مبنی علی الفتح ہے مبنی علی الفتح ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا تین قسم کے نام ہیں ایک رفعن نصبن جرن ایک ظمن فتحن کسرن اور ایک انہی کے ساتھ گولتا ملا دیں ظمتن فتحتن کسرتن پھر دوہرائیں پہلی قسم ناموں کی کیا ہے رفعن نصبن جرن اور یہ خاص ہے معرب کے ساتھ یہ معرب کے لئے استعمال ہوتی ہے اور دوسری قسم کے نام کیا ہیں ظمن فتحن کسرن بغیر گولتا کے یہ مبنی کے ساتھ خاص ہیں اور اگر گولتا کے ساتھ یہی آجائیں ظمتن فتحتن کسرتن تو یہ عام ہیں یہ معرب کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مبنی کے لئے بھی تو یہاں دیکھو لا احد فیہا یاد رکھو یہ احد مبنی علی الفتح ہے یہ مبنی علی الفتح ہے لا احد فیہا تو یہ منصوب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے اس وقت منصوب منصوب کہیں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا یہ معرب ہے لیکن یہ منصوب نہیں ہے یہ کیا ہے مبنی علی الفتح ہے یعنی مفتوح ہے مفتوح ہے اور دیکھو احد یہ پتہ کیسے چلا کہ یہ مبنی علی الفتح ہے یہ احد کا لحظ تو عبارتوں میں آتا رہتا ہے اور یہ تو معرب ہے جانی احدن رأیتو احدان مررتو بی احدین یہ تو معرب ہے اس پر تو تینوں قسم کے عراب آتے ہیں لیکن اس وقت یہاں یہ مبنی ہے اور پتہ کیسے چلا یہ جو احد پر تنمین نہیں آ رہی اگر یہ نصب ہوتا تو یوں ہونا چاہیے تھا لا احدان فیہا تنمین ہونی چاہیے تھی لیکن تنمین نہیں آ رہی حالانکہ مانع تنمین یہاں کوئی چیز نہیں مانع تنمین دو چیزیں ہیں ایک الفلام اور ایک اضافت جس لفظ پر الفلام آ جائے اس پر تنمین نہیں آ سکتی اسی طرح اگر کسی لفظ کی اضافت کر دی جائے تو بھی اس سے تنمین گر جاتی ہے توجہ ہے تو یہاں پر احد اس پر نہ الفلام داخل ہے نہ اس کی اضافت ہو رہی ہے اور یہ معرب ہے لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اس پر تنمین نہیں آ رہی لا احدا فیہا اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ اس وقت مبنی ہے بھئی مبنی ہے تو لا احدا فیہا کوئی ایک بھی نہیں ہے اس گھر میں الا عمرن سوائے عمر کے اب یہ عمر بدل ہے احد سے اور احد کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے الا عمرن ہم نہیں پڑھ سکتے الا عمرن یعنی اس کے لفظوں پر حمل کریں اور عمرن پر نصب پڑھیں ہم نہیں پڑھ سکتے بھئی کیوں نہیں پڑھ سکتے وجہ یہ کہ یہ لا جو ہے نفی کی وجہ سے عمل کر رہا ہے لا میں نفی ولا معنی ہے اس لئے یہ عمل کر رہا ہے یہ توجہ ہے اور اللہ کی وجہ سے وہ نفی ٹوٹ چکی ہے اللہ کے ما بعد ما قبل کے مخالف ہوتا ہے ما قبل میں لا کی وجہ سے نفی ہے تو اللہ کے بعد نفی ٹوٹ چکی ہے اب اس بات ہے تو معلوم ہوا اللہ نے کیا کیا لا کی نفی توڑ دی اور لا عمل ہی کس کی وجہ سے کر رہا تھا نفی کی وجہ سے تو اگر آپ یہاں پر اللہ عمران پڑھیں یعنی اس کو بدل بنائیں آحد کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے تو پھر اس صورت میں تو مبدل منہو کے اندر جو عامل ہوتا ہے وہی کس کے اندر عامل ہوتا ہے بدل کے اندر معلوم ہے وہی لا عمل کر رہا ہے عمران کے اندر بھی حالانکہ عمران تو اللہ کے بعد واقع ہے نفی اللہ کی ٹوٹ چکی ہے وہ اللہ کے ماں بعد جا کر عمل نہیں کر سکتا تو پھر جب عمران کو آحد کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں بنا سکتے تو پھر اس کو آحد کے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنائیں گے اور محل کے اعتبار سے آحد مرفوع ہے مبتدہ ہے مرفوع ہے مبتدہ کیونکہ آپ نے پڑا ہے لائن فی جنس مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو آحد ان تھا مبتدہ اور فی ہا تھی اس کی خبر اس پر لائن فی جنس داخل ہوا اور اس نے مبتدہ کو اپنا اسم بنا لیا اور مبتدہ کی خبر کو اپنی خبر بنا لیا توجہ ہے تو محل کے اعتبار سے آحد مرفوع ہے مبتدہ ہے تو اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے اللہ عمرن عمر پر بھی رفع پڑیں گے لفظوں پر کیوں نہیں حمل کر سکتے کیونکہ اس صورت میں لا کا عمل لازم آئے گا اللہ کے بعد حالانکہ اللہ تو نفی کی وجہ سے عمل کرتا ہے اور اللہ کی وجہ سے اس کی نفی ٹوٹ چکی ہے تو وہ اللہ کے بعد جا کر عمل نہیں کر سکتا صورت سمجھ میں آگئے لہذا اللہ عمرن آپ نے ہی پڑھ سکتے بلکہ اللہ عمرن پڑھیں گے یہاں آپ کے ذہن میں ایک اشکال آئے گا اشکال یہ کہ آپ نے کہا لفظوں پر حمل کرتے ہوئے اللہ عمرن نہیں پڑھ سکتے اللہ عمرن آپ اس پر نصب پڑھ رہے ہیں توجہ ہے اور حالانکہ لا آحاد آحاد تو مبنی علی الفتح ہے اگر آپ لفظوں پر حمل کر رہے ہیں تو اللہ عمرن یوں کہتے نا کہ آپ کہ آحاد پر تو فتحہ ہے لیکن عمر پر فتحہ نہیں پڑھ سکتے لیکن آپ نے کیا کہا کہ آپ عمرن میں نصب نہیں پڑھ سکتے تو جواب یہ کہ یاد رکھو کہ یہ جو آحاد یہاں اس وقت مبنی ہے لیکن یہ آحاد کا لفظ تو ہر جگہ مبنی نہیں ہوتا یہ تو معرب ہے جانی آحادن رأیت آحادن مرات بی آحادن تو یہ تو معرب ہے لیکن یہاں پر یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اس وجہ سے کیا بن گیا مبنی تو گویا معلوم ہوا آحاد کے اوپر جو فتحہ آیا وہ لا یعنی عامل کی وجہ سے آیا ویسے تو مبنی کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے نہیں آتی مثلا ہاں اولائی ہاں اولائی کے آخر میں حمزہ کے نیچے کسرا ہے یہ کسی عامل کی وجہ سے نہیں آیا یہ لفظ ہی اسی طرح ہے آپ جہاں بھی پڑھیں گے ہاں اولائی ہی پڑھیں گے تو مبنی کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے وہ کسی عامل کی وجہ سے نہیں آتی لیکن یہاں جو آحد مبنی ہے یہ مبنی ہوا ہے کس کی وجہ سے لا کی وجہ سے تو یوں کہو گویا یہ فتحہ لا کی وجہ سے آیا ہے کس کی وجہ سے یہ فتحہ عامل کی وجہ سے آیا ہے تو لہٰذا یہ فتحہ بھی نصب ہی جیسا ہوا یہ فتحہ عامل کی وجہ سے تو نصب آیا کرتا ہے رفع نصب جر آتا ہے تو یہاں فتحہ آ گیا لیکن یہ فتحہ بھی چونکہ آیا کس کی وجہ سے ہے عامل کی وجہ سے اور عامل کی وجہ سے تو رفع نصب جر آتے ہیں رفع نصب جر آتے ہیں مبنی کی حرکت تو نہیں بدلتی عامل کی وجہ سے لیکن یہاں ایک لفظ مبنی بنا ہے تو اس کا فتحہ یہ بھی کس کی طرح ہوا نسب کی طرح ہوا جو عامل کی وجہ سے آتا ہے یہاں عامل کی وجہ سے فتحہ آیا لیکن یہ فتحہ بھی کس کی طرح ہے نسب کی طرح ہے جو عامل کی وجہ سے آتا ہے تو اس لئے وہاں پر ہم نے اللہ عمرن کہا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں لَا أَحَدَ فِيهَا إِلَّا عَمُرُن کہ اس گھر میں کوئی ایک بھی نہیں ہے سوائے عمر کے تو یہاں عمر کو ہم احد کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں بنا سکتے عمرن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کی نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے تو پھر احد کے محل پر حمل کرتے ہوئے عمرن پڑھیں گے کیونکہ احدن بھی مرفو ہے محلن مبتدہ ہے تیسری مثال میں آئیے وَمَا زَيْدُن شَيْئًا إِلَّا شَيْئٌ لَا يُعْبَعُ بِهِ وَمَا زَيْدُن شَيْئًا مَا مُشَابِبِ لَيْسَا ہے زَيْدُن اس کا اسم ہے مَا مُشَابِبِ لَيْسَا کیا عمل کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے تو مَا مُشَابِبِ لَيْسَا زَيْدُن اس کا اسم اور شَيْئًا اس کی خبر اور یہ شَيْئًا مُستثنہ منہو ہے اِلَّا حَرْفِ استثنہ اور آگے شَيْئًا یہ ہے مُستثنہ اور یاد رکھو یہ بدل ہے شیئن سے اور شیئن وہ تو لفظوں کے اعتباس سے منصوب ہے لیکن یہاں ہم وہ جو مستثنہ شیئن ہے اس کو مستثنہ منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں بنا سکتے بھئی کیوں لفظوں پر حمل کرتے ہوئے کیوں نہیں بدل بنا سکتے وجہ یہ کہ یہ ماں مشابی بھی لیسا ہے اور یہ عمل کیوں کرتا ہے نفی کی وجہ سے عمل کرتا ہے وہی وجہ جو لامے تھی یہ جیسے اللہ کیوں عمل کرتا تھا نفی کی وجہ سے اور اللہ کی وجہ سے نفی ٹوٹ چکی تو اللہ کے ماں بعد بھی یہ عمل نہیں کر سکتا اسی طرح یہ ماں بھی جو ہے اگر آپ اللہ کے بعد بھی شیئن پڑھیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے ماں کو عامل بنا دیا کس کے بعد اللہ کے بعد حالانکہ ماں جو عمل کرتا ہے وہ بھی اس میں نفی والا معنی ہوتا اس لئے عمل کرتا ہے اور اللہ نے اس کی نفی توڑ دی ہے تو لہذا یہ اللہ کے مابع جا کر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اس کی نفی کو توڑ دیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو لہذا معلوم ہوا اللہ شیئن یہ شیئن کو شیئن کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں بنا سکتے تو پھر اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے اس کو بدل بنائیں گے اور شیئن لفظوں میں تو منصوب ہے لیکن محلن یہ مرفوع ہے کیوں مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدہ کی خبر ہے آپ نے پڑھا ہے ما مشابی بیلیسہ کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر معلومہ ما زیدن شیئن یہ اصل میں تھا زیدن شیئن زیدن تھا مبتدہ اور شیئن تھی اس کی خبر پھر اس پر ما مشابی بیلیسہ داخل ہوا اور کیا بن گیا ما زیدن شیئن شیئن اس وقت خبر ہے کس کی ماں کی اس لئے منصوب ہے لیکن محل کے اعتبار سے یہ مبتدہ کی خبر ہے یہ مرفوع ہے تو اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے اللہ شیئن شیئن کو بدل بنایا گیا بات سمجھ میں آگئے حاصل کلام کیا ہوا کہ بعض اوقات بعض اوقات مستثنہ کو مستثنہ منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں بنایا جا سکتا تو پھر اسے مستثنہ منہو کے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنایا جاتا ہے تاکہ جو مختار سورت ہے اس پر بقدر الامکان عمل ہو جائے اس قسم کے مستثنہ میں دو اعراب جائز تھے نصب بھی اور بدل بھی تو بدل پر جس قدر ہو سکے بدل پر عمل ہو جائے جو پسندیدہ سورت ہے لفظوں میں تو ہم بدل نہیں بنا سکتے لیکن محل کے اعتبار سے بدل بنا لیں گے تو دیکھو مختار اور پسندیدہ سورت پر عمل ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمَا زَيْدٌ شَيْئًا إِلَّا شَيْءٌ لَا يُعْبَءُ بِهِ بھئی دیکھو إِلَّا شَيْءٌ لَا يُعْبَءُ بِهِ شَيْءٌ نَكِرَا ہے اور اس کے بعد لَا يُعْبَءُ بِهِ یہ فیل آیا اور نکیرہ کے بعد فیل آیا تو وہ اس کے لئے عموماً صفت بنتا ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں تو لَا يُعْبَءُ بِهِ کا معنی ہے جس کی پروانہ کی جائے جس کی پروانہ کی جائے جسے کچھ بھی شمار نہ کیا جائے جسے کوئی حیثیت نہ دی جائے تو شَيْءٌ لَا يُعْبَءُ بِهِ ایسی چیز جس کی پروانہ کی جاتی ہو جسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی یعنی اس کو شمار ہی نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ تو آپ کو صاحب جامی بتائیں گے کہ کافیہ کے بعض نصفوں کے اندر یہ صفت موجود ہے شَيْءٌ کے بعد لَا يُعْبَءُ بِهِ ہے اور کافیہ کے بعض نصفوں میں شَيْءٌ کے بعد لَا يُعْبَءُ بِهِ کا لفظ نہیں ہے بھئی سوال یہ لفظ کیوں بڑھایا گیا بھئی صرف اتنا کہہ دیتے مَا زَيْدُن شَيْءًا اِلَّا شَيْءٌ تو کہتے ہیں یہ لفظ اس لیے بڑھایا گیا تاکہ استثناء الشیع عن نفسی لازم نہ آئے استثناء الشیع عن نفسی لازم نہ آئے مثلا میں کہتا ہوں جَانِ زَيْدُن اِلَّا زَيْدًا مستثناء منہو کون جَانِ زَيْدُن اِلَّا زَيْدًا مستثناء منہو کون زید اور مستثناء بھی کون زید تو یہ تو آپ ایک چیز کا اپنی ہی ذات سے استثناء کر رہے ہیں زید کا استثناء زید ہی سے کر رہے ہیں حالانکہ مستثناء منہو اور مستثناء غیر ہونے چاہیے اور مستثناء منہو میں عموم ہونا چاہیے تاکہ اسے مستثناء کو نکالا جا سکے توجہ ہے تو لہٰذا یہاں پر پھر شیعن جو مستثناء تھا اس کی صفت لیا ایسی چیز جس کی پروان نہ کی جاتی ہو معلوم ہوا اللہ سے ما قبل جو شیعن آیا اس سے شیع عام مراد ہے عام شیع مراد ہے توجہ ہے معلوم ہو چیزیں دو قسم کی ہو گئیں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی پروان کی جاتی ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کی پروان نہیں کی جاتی تو ما قبل میں جو مستثناء منہو ہے وہ عام ہے چاہے اس میں دونوں قسم کی چیزیں داخل ہیں چاہے ان کی پروان کی جاتی ہو چاہے پروان نہ کی جاتی ہو تو وہ مستثناء منہو عام ہے اور آگے شیعن جو مستثنہ آیا اس سے وہ چیز مراد ہے جس کی پروان نہیں کی جاتی تو ما قبل میں تھا عام اور ما بعد میں وہ چیز ہے جس کی پروان نہیں کی جاتی ہے یعنی خاص تو استثنہ ہوا خاص کا عام سے اب با ٹھیک ہو گئی بات سمجھ میں آئی یہ شیعن کی صفت لا یعبع بھی کیوں لائی گئی کیونکہ اگر یہ نہ لاتے تو پھر استثنہ او شیعن نفسی ہی لازماتا ایک چیز کا استثنہ کیا جا رہا ہے اپنی ہی ذات سے اور یہ تو صحیح نہیں یہ تو باطل ہے جعنی زیدن اللہ زیدن کون آیا زید اور کس کو نکالا زید کو تو یہ تو آپ زید کو زید سے ہی نہیں کر رہے ہیں شیع غیر سے تو نکل سکتی ہے اپنی ذات سے نہیں نکل سکتی تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے تو پھر دونوں میں کچھ فرق کرنے کے لیے جو شیع سانی تھا یعنی جو مستثنہ تھا اس کی صفت لے آئے کہ اس سے کون سی شیع مراد ہے جس کی پرواہ نہیں کی جاتی اور مقبل والے شیع کے ساتھ تو کوئی صفت نہیں معلوم ہو اس میں ہر طرح کی شیع سامل ہے جس کی پرواہ کی جاتی ہو وہ بھی اور جس کی پرواہ نہ کی جاتی ہو وہ بھی داخل تھے ماہ آزائد ان شیعان زید کوئی چیز نہیں ہے توجہ ہے کس شیع کی نفی کی شیع عام کی نفی کی چاہے پرواہ کی جاتی ہو چاہے پرواہ اس سب کی نفی کر دی الا شیع پھر اس کے بعد اثبات کر دیا اس شیع کا جس کی پرواہ نہیں کی جاتی تو مقبل والا شیع عام ہے وہ لا یعبعو بھی بھی ہو سکتا ہے اور غیر لا یعبعو بھی بھی ہو سکتا ہے اور مابعد والا الشیع جو ہے وہ لا یعبعو بھی ہے تو معلوم ماں مقبل میں عام ہے اور مابعد والی چیز خاص ہے تو یہاں عام سے استثناء کیا جا رہا ہے خاص کا بھئی بات سمجھ میں آگئی جیسے میں کہتا ہوں جان القوم اللہ زیدن وہ لوگ میرے پاس آئے سوائے کس کے زید کے دیکھو القوم عام ہے اس میں مثلا دس آدمی شامل تھے زید بھی ان میں تھا لیکن عام تھا اور آگے صرف زید خاص کا استثناء کر دیا گیا اب ذرا پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے ساری عبارت کا کہتے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ فَعَلَى الْمَوْزِعِ اور جب بدل جو ہے وہ متعذر ہو جائے یعنی بدل بنانا ممکن نہ رہے عَلَى اللَّفْزِ کس پر حمل کرتے ہوئے مستثناء منہو کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے فَعَلَى الْمَوْزِعِ تو پھر حمل کیا جائے گا مستثناء منہو کے موزع پر یعنی محل پر بجھے مِسْلُ مَا جَاعَنِي مِنْ اَحَدٍ إِلَّا زَيْدٌ یہ زَيْدٌ بدل ہے آحد سے لیکن آحد کے لفظوں پر حمل نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ اس صورت میں مِن کو عامل ماننا پڑے گا کیونکہ جو عامل مبدل منہو میں ہوتا ہے وہی بدل میں عامل ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں تو مِن کا عمل اللہ کے بعد یعنی کلام مصبت میں ماننا پڑے گا حالانکہ کلام مصبت کے اندر مِن استغراقیہ نہیں آتا اور نیز وَلَا أَحَدَ فِيهَا إِلَّا عَمْرٌ یہاں پر بھی عمر جو ہے اس کا حمل آحد کے لفظوں پر کرتے ہوئے بدل اس کو بنانا جائز نہیں کیونکہ لا کی نفی اللہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے وہ اللہ کے بعد جا کر عمل نہیں کر سکتا تو پھر آحد کے محل پر حمل کرتے ہوئے اس کو بدل بنائیں گے اور وہ مبتدہ ہے تو عمرن بھی مرفو پڑیں گے اور اس طرح مَا زَيْدٌ شَيْعَنْ إِلَّا شَيْعُنْ لَا يُعْبَعُ بِهِ اس کے اندر بھی یہ جو اللہ شَيْعُنْ ہے یہ مستثنہ جو ہے اس کو مَا قبل کے شَيْعَنْ کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں بنا سکتے یعنی اللہ شَيْعَنْ نصب نہیں پڑ سکتے ورنہ تو کیا لازم آئے گا مَا کا عمل لازم آئے گا اللہ کے بعد حالانکہ مَا تو نفی کی وجہ سے عمل کرتا ہے اور اللہ کی وجہ سے نفی ٹوٹ چکی ہے تو وہ اللہ کے ماباد عمل نہیں کر سکتا تو پھر جب شَيْعُنْ کو مستثنہ منہو کے لفظوں پر حمل نہیں کر سکتے تو پھر اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنائیں گے اور محل کے اعتباسے تو شَيْعَنْ جو ہے وہ مرفوع ہے خبر ہے مبتدہ کی بات سمجھ میں آگئی اب اس سارے کو شرع کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ مِنْ حَيْسُ حَمْلِهِ عَلَى اللَّفْزِ بھئی مطن میں تھا توجہ سے سنو وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ صاحبِ جامی نے درمیان میں لفظ بڑھا دیئے مِنْ حَيْسُ حَمْلِهِ عَلَى اللَّفْز تو علل لفظ سے پہلے کیا بڑھا دیا مِنْ حَيْسُ حَمْلِهِ بھئی یہ لفظ اس لئے بڑھا ہے کیونکہ ماں قبل میں فعل ہے تعزرہ اور تعزرہ کا سلح علا نہیں آتا تعزرہ کا سلح علا نہیں آتا تو پھر یہ کس کا سلح ہے صاحبِ کافیہ تو کہہ رہے ہیں وَإِذَا تَعَزَّرَ الْبَدَلُ عَلَى اللَّفْزِ ماں قبل میں تعزرہ کا فعل ذکر ہے اور آگے علا سلح آ رہا ہے اور علا سلح تو تعزرہ کا نہیں آتا تو صاحبِ جامی نے بتلا دیا کہ یہ حمل کا سلح ہے مِنْ حَيْسُ حَمْلِهِ عَلَى اللَّفْزِ جب بدل ممکن نہ رہے کس حیثیے سے مِنْ حَيْسُ حَمْلِهِ عَلَى اللَّفْزِ مُسْتَصْنَا مِنْهُ کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے دیکھو اور حمل کا سلح تو علا آتا ہے یہ لفظ محمول ہے اس لفظ پر یہ دیکھو یہ کہنا صحیح ہے اس لفظ پر محمول ہے علا دیکھو تو کہتے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ مِنْ حَيْسُ حَمْلِهِ عَلَى اللَّفْزِ بھئی متن میں آ رہا ہے عَلَى اللَّفْزِ یعنی اللفظ ہے علفلام اس پر داخل ہے صاحبِ جامی آگے فرمارے اَيْ لَفْزِ الْمُسْتَصْنَا مِنْهُ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اللفظ کے اندر علفلام عیوز ہے مُضافنِ الْيَسِ اللفظ اصل میں کیا تھا لفظِ المُسْتَصْنَا مِنْهُ لفظ تھا مُضاف المُسْتَصْنَا مِنْهُ ہے مُضافونِ الْيَسِ پھر اس مُضافنِ الْيَسِ کو حضف کیا اور اس کی جگہ لفظ پر علفلام لے آئے تو کیا بن گیا اللفظ توجہ ہے تو اللفظ سے کیا مراد ہے مُسْتَصْنَا مِنْهُ کا لفظ مراد ہے کوئی اور لفظ مراد نہیں ہے یہ یوں کہو یہ تو بعض کا مذہب ہے کہ علفلام عِوَز ہوتا ہے مُضافونِ الْيَسِ جبکہ دوسرا مذہب کیا ہے کہ علفلام مُضافِ الْيَسِ کا عِوَز نہیں ہوتا اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اللفظ کے ذریعے اشارہ ہے لفظِ مُسْتَصْنَا مِنْهُ کی طرف ہر لفظ کی طرف اشارہ نہیں بلکہ لفظِ مُسْتَصْنَا مِنْهُ کی طرف اشارہ ہے آگے دیکھئے آگے آیا فَعَلَى الْمَوْزِعِ یہ سارا میں پھر ترجمہ کروں گا یہ ذرا ترکیب کی چھوٹی چھوٹی باتیں میں ذکر کر رہا ہوں فَعَلَى الْمَوْزِعِ یہ فَا آیا اور فَا کے بعد عَلَى الْمَوْزِعِ یہ جار مجرور آئے صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ فَا جزائیہ ہے شروع میں کیا آیا تھا اِزَا اِزَا شرط کے لئے آگیا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ عَلَى الْمَوْزِعِ اس کے لئے فیل محضوف نکالیں گے اَيْفَا يُحْمَلُ عَلَى الْمَوْزِعِ اَيْفَا يُحْمَلُ تو وہ محمول ہوگا کس پر عَلَى الْمَوْزِعِ موزے کا کیا مانا محل تو پھر وہ محل پر محمول ہوگا اور نیز مطن میں آیا فَعَلَى الْمَوْزِعِ دیکھو الفلام آگیا موزع پر الموزع پھر یہاں پر آگے صاحب جامی نے کیا کہا اَيُحْمَلُ عَلَى مَوْزِعِ مُسْتَسْنَ مِنْهُ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پھر الموزع کے اندر الفلام جو ہے یا تو وہ عیوز بنا لے مضافن علی سے یا الفلام کی در یہ اشارہ ہے خاص موزع کی طرف اور وہ کیا ہے الموزع سے ہر محل ہر قام نہیں مراد بلکہ موزع المُسْتَسْنَ مِنْهُ ہے بھئی مُسْتَسْنَ مِنْهُ کا محل مراد ہے اب دیکھئے ترجمہ سارے کا تو کہتے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ الْبَدَلُ اور جب بدل متعذر ہو جائے یعنی بدل بنانا ممکن نہ رہے مِنْ حَيْسُ حَمْلِهِ عَلَى اللَّفْزِ اس حیثیت سے کہ مُسْتَسْنَا کا حمل کیا جائے عَلَى اللَّفْزِ اَيْ لَفْزِ مُسْتَسْنَا مِنْهُ مُسْتَسْنَا مِنْهُ کے لفظ پر جب مُسْتَسْنَا مِنْهُ کے لفظ پر حمل کرتے ہوئے بدل متعذر ہو جائے بدل بنانا ممکن نہ رہے فَعَلَى الْمَوْزِعِ اَيُّحْمَلُ عَلَى مَوْزِعِ مُسْتَسْنَا مِنْهُ تو پھر بدل بدل کو محمول کیا جائے گا مُسْتَسْنَا مِنْهُ کے محل پر لا عَلَى لَفْزِهِ نہ کہ اس کے لفظ پر عَمَلًا بِالْمُخْتَارِ عَلَى قَدْرِ الْإِمْقَان تاکہ عمل ہو جائے عَمَلًا یہ مَفْعُولَ لَهُو ہے بھئی مَفْعُولَ لَهُو کسے کہتے ہیں جو ماقبل فیل کے علت بیان کرتا ہے بھئی یہ کیوں کیا جاتا ہے بدل کو محل پر کیوں محمول کیا جاتا ہے کہتے ہیں عَمَلًا بِالْمُخْتَارِ تاکہ مختار صورت پر عمل ہو جائے مختار جو اعراب ہے پسندیدہ جو اعراب ہے اس پر عمل ہو جائے علا قدر الْإِمْقَان جس قدر ممکن ہو سکے اگر لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں بنا سکتے تو بھی محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنا دیں تو بھی مختار صورت پر عمل ہو جائے گا توجہ ہے اصل تو کیا تھا لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل بنا دیں آپ نے پڑھا اس قسم کے مستثنہ میں دو اعراب جائز ہیں نصب بھی اور بدل بھی اور بدل مختار ہے تو یہاں لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بدل نہیں بنا سکتے تو محل پر حمل کرتے ہوئے بدل بنا دیں گے تاکہ مختار صورت پر عمل ہو جائے جہاں تک ہو سکے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے عملا بالمختار على قدر الامکانی مختار صورت پر عمل کرتے ہوئے بقدر امکان یعنی جس قدر ممکن ہو سکے مِسْلُ مَا جَاءَنِي مِنْ اَحَدٍ إِلَّا زَيْدٌ جیسے کہ یہ مثال ہے توجہ ہے فَزَيْدٌ بَدَلٌ مَرْفُوعٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَوْزِعِ اَحَدٍ تو زید کا لفظ جو ہے بدل یہ بدل ہے مرفوع اور مَحْمُولٌ عَلَى مَوْزِعِ اَحَدٍ اور یہ محمول ہے احد کے محل پر لَا مَجْرُورٌ مَحْمُولٌ عَلَى لَفْزِهِ یہ زید کا لفظ مجرور نہیں ہے کہ محمول ہو عَلَى لَفْزِهِ اس احد کے لفظ پر محمول ہو ایسا نہیں ہے مجرور نہیں ہے وَمِثْلُ لَا أَحَدَ فِيهَا اَيْفِدْدَارِ إِلَّا عَمْرٌ نہیں ہے اس گھر میں کوئی إِلَّا عَمْرٌ سوائے عَمْر کے فَعَمْرٌ مَرْفُوعٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَحَلِ اَحَدَةً تو عمر جو ہے یہ مرفوع ہے محمول ہے احَدَةً کے لفظ پر یہ عمر کیا ہے فَعَمْرٌ مَرْفُوعٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَحَلِ اَحَدَةً تو عمر کا لفظ مرفوع ہے محمول ہے احَد کے محل پر لا على لفظ ہی اس کے لفظوں پر محمول نہیں ہے وَمِثْلُ مَا زَيْدٌ شَيْئًا إِلَّا شَيْءٌ لَا يُعْبَعُ بِهِ نہیں ہے زید کوئی چیز مگر ایسی چیز جس کی پرواہ بھی نہ کی جاتی ہو لا يُعْبَعُ بِهِ کا معنی بیان کر رہے ہیں اَيْ لَا يُعْتَدُ بِهِ یعنی جس کو شمار ہی نہیں کیا جاتا یعنی جس کو کسی قابل سمجھا ہی نہیں جاتا فَشَيْءٌ اب دیکھو یہ شَيْءٌ مُستثنہ ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں فَشَيْءٌ مَرْفُوعٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَحَلِّ شَيْءًا تو یہ شَيْءٌ جو مستثنہ ہے یہ مرفوع ہے محمول ہے شَيْءٌ کے محل پر شَيْءٌ کے لفظ پر نہیں لفظوں کے اعتباس ہے تو شَيْءٌ منصوب ہے توجہ ہے ذرا عبارت پر نظر رکھو مَا زَيْدُن شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ لَا يُعْبَعُ بِهِ مُستثنہ مِنْهُ شَيْءٌ منصوب ہے اور مُستثنہ شَيْءٌ مَرْفُوع ہے اور یہ بدل ہے شَيْءٌ سے لیکن اس کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے نہیں بلکہ اس کے محل پر حمل کرتے ہوئے تو مُستثنہ مِنْهُ کیا ہے شَيْءٌ تو یہاں عبارت میں یہ شَيْءٌ ذکر کریں تو سمجھیں مُستثنہ مِنْهُ کی بات ہو رہی ہے اور عبارت میں شَيْءٌ ذکر کریں تو سمجھ جائیں مُستثنہ کی بات ہو رہی ہے تو فَشَيْءٌ مَرْفُوعٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَحَلِّ شَيْءٌ تو شَيْءٌ کا لفظ جو ہے یعنی بدل جو ہے وَمَرْفُوعٌ مَحْمُولٌ ہے شَيْءٌ کے محل پر لَا مَنصُوبٌ مَحْمُولٌ عَلَى لَفْزِهِ یہ منصوب نہیں ہے کہ محمول ہم شَيْءٌ کے لفظ پر لفظوں پر حمل کرتے ہوئے یہ منصوب نہیں ہے وَقَوْلُهُ لَا يُعْبَعُ بِهِ اور مُسَنِّف کا قول لَا يُعْبَعُ بِهِ لَيْسَ فِي كَسِيرٍ مِّنَ النُسَخِ یہ اکثر نسخوں میں نہیں ہے یہ زیادہ تر کافیہ کے نسخوں میں نہیں ہیں بعض نسخوں میں ہے لیکن کافیہ کے اکثر نسخوں میں نہیں ہیں تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ لَا يُعْبَعُ بِهِ لَيْسَ فِي كَسِيرٍ مِّنَ النُسَخِ اور ماتن کا قول لَا يُعْبَعُ بِهِ جو ہے وہ کافیہ کے زیادہ نسخوں میں نہیں ہے وَعَلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْزِهَ اور بنابر اس کے جو یہ واقع ہوا ہے بعض نسخوں میں بعض نسخوں میں یہ آیا ہے تو کیوں آیا ہے اب اس کی وجہ ذکر کریں گے میں نے وجہ بتا دی کہ اگر یہ صفت نہ لاتے تو پھر تو کیا لگتا کہ شاید استثناء الشیع عن نفسی ہی ہے تو صفت کی وجہ سے اس میں خصوص آ گیا ما قبل والی شیع عام اور ما بعد والی شیع خاص تو یہ استثناء الخاص عن العام ہے جو صحیح ہے کہتے ہیں وَعَلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْزِهَ اور بنابر اس کے کہ یہ قول جو ہے واقع ہوا ہے کافیہ کے بعض نسخوں میں فَهُوَ صِفَتُ شَيْئِنِ الْمُسْتَثْنَى تو یہ صفت ہے اس شیع کی المستثناء جو مستثناء ہے یہ صفت ہے اس شیع کی جو مستثناء ہے دیکھو توجہ سے سنو فَهُوَ صِفَتُ شَيْئِنِ الْمُسْتَثْنَى یہ شیعن ہے موصوف شیعن ہے اور المستثناء یہ ہے اس کی صفت وہ شیع جو مستثناء ہے وہ شیع جو تو شیعن موصوف اور المستثناء اس کی صفت آپ کے ذہن میں آئے گا شیعن تو ہے نکرہ اور المستثناء اس پر تولف لام ہے وہ تو ہے معرفہ تو نکرہ کی صفت تو نکرہ آنی چاہیے حالانکہ یہاں تو نکرہ کی صفت معرفہ آ رہی ہے توجہ ہے تو جواب یہ کہ بھئی یہ شیعن سے لفظ شیعن مراد ہے وہ جو مثال میں آیا تھا اللہ شیعن لا یعبع بھی یہ جو شیعن لفظ آیا یہ مراد ہے یعنی اس شیع کا نام ہی شیع رکھ دیا تو اب یہ علم کے درجے میں ہے یا یہ حازہ لفظ کی تعویل میں ہے یہ معرفہ ہے تو اب اس لئے المستثناء اس کی صفت بھی معرفہ لائے گئی توجہ ہے اور دلیل یہ ہے کہ دیکھو اس کا ترجمہ آپ نہیں کرتے ترجمہ نہیں کرتے یہ علم بن چکا ہے کیسے؟ اور بنابر اس کے جو بعض نسخوں میں یہ لفظ آیا ہے لا یعبع بھی ولا فہوا صفت شیعن تو یہ صفت ہے اس لفظ شیعن کی المستثناء جو مستثناء ہے توجہ ہے قیل اب بتلانے لگیں کہ یہ کیوں بڑھایا گیا ہے کہتے ہیں قیل انما وصفہو بھی قیل کہا گیا ہے انما وصفہو بھی کہ لفظ شیعن کو موصوف کیا گیا اس لا یعبع بھی کے ساتھ لئن لا یلزم استثناء الشیعی من نفسی تاکہ استثناء الشیعی من نفسی لازم نہ آئے کہ ایک شیعہ کا اپنی ہی ذات سے استثناء کرنا لازم نہ آئے بھئی وَلَا يَخْفَا اب آگے صاحب جامعی فرمائیں گے کہ بھئی اگر لا یعبع بھی نہ ہوتا تو بہتر تھا جیسے کہ اکثر نسخوں میں نہیں ہے بھئی اکثر نسخوں میں نہیں ہے تو یہ جو بعد نسخوں میں ہے یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا یعنی کیسے مثال یوں ہوتی مَا زَيْدٌ شَيْعًا إِلَّا شَيْعُن مَا زَيْدٌ شَيْعًا إِلَّا شَيْعُن تو بھئی اس صورت میں تو استثناء الشیعن نفسی ہی لازم آتا ہے آپ کہتے ہیں لا یعبع بھی نہیں ہونا چاہیے تھا تو صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کرنا پڑتا مستثناء اور مستثناء منہو بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہیں مَا زَيْدٌ شَيْعًا إِلَّا شَيْعُن لا یعبع بھی مثلاً ہٹا دیں اس کو اس کے بغیر ہوتا تو بہتر تھا تو بظاہر دونوں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن غور کیا جائے اور دونوں میں فرق کر لیا جائے کس طرح مستثناء منہو کو بنائیں عام اور مستثناء کو بنا دیں خاص کس طرح کہ مستثناء منہو سے ایسی شیع مراد لے لیں کہ جو عام ہے اس کی شیع کے علاوہ اس کی کوئی صفت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی دونوں صورتیں اس میں آ گئیں بھئی دیکھو نا یہ جو مستثناء ہے نا شیعن یہ ایسی شیع ہے لا یعبع بھی جس کی صفت لائی گئی اور صفت شیعیت کے علاوہ ہے شیع ہونے کے علاوہ ایک اور صفت لائی گئی مثلا ایک چیز ہے شیع ہے شیع توجہ ہے یا تو وہ شیع ایسی ہوگی کہ اس کی کچھ اور بھی شیع ہونے کے علاوہ بھی کوئی صفت ہو سکتی ہے یا صفت نہیں ہو سکتی تو ما قبل میں جو شیعن آیا یعنی مستثناء منہو اس شیع سے شیع عام مراد لے لو یعنی ایسی شیع جس کی صفت شیع ہونے کے علاوہ کوئی اور چیز چاہے آئے یا نہ آئے دونوں ہو سکتے یعنی مستثناء منہو ایسی شیع ہے کہ شیعیت کے علاوہ شیعیت کے علاوہ اس کی صفت آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی دونوں دونوں اس کے اندر داخل ہیں اور مستثناء جو شیع ہے اس سے ایسی شیع مراد لے لیں جس کی صفت شیعیت کے علاوہ اور کچھ آ ہی نہیں سکتی نئی توجہ سبق کی طرح مشکل مقام ہے توجہ سے سمجھ لوں دیکھو صاحب جامی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لا یعبع بھی نہ ہو تو کلام زیادہ پر لطف ہو جاتاز کلام زیادہ خوبصورت ہوتا کس طرح کہتے ہیں دیکھو دو شیع یہاں آ رہی ہیں ایک اللہ سے پہلے شیع ہے وہ ہے مستثناء منہو ایک اللہ کے بعد شیع ہے وہ ہے مستثناء تو اب بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں استثناء اس شیع عن نفسی ہی لازم آ رہا ہے ایک چیز کا استثناء اپنی ہی ذات سے حالانکہ یہ تو باطل ہے تو پھر غور کرنا پڑتا اور پھر کیا ہم قرار دیتے ما قبل والے شیع کو عام بنا دیتے اور ما بعد والے شیع کو خاص کس طرح یعنی یوں کو ما بعد میں جو شیع آ رہی ہے جو مستثناء ہے اس میں شیع ہونے کے علاوہ اور کوئی صفت ہے ہی نہیں اس کی اور کوئی صفت نہیں اور ما قبل میں جو شیع ہے اس کی صفت شیعیت کے علاوہ اور ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو دونوں صورتیں آ گئیں یعنی دونوں قسم کی شیع اس میں آ گئیں یہ شیع ہے یہ عام ہے ہو سکتا ہے اس کی صفت شیعیت کے علاوہ ہو ہو سکتا ہے اس کی صفت شیعیت کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو یعنی اس میں اور کوئی صفت ہی نہیں ہے بس ایک شیع ہے شیع کے علاوہ اس میں اور کوئی صفت ہی توجہ ہے تو ما قبل والی کو عام بنا لیں چاہے اس شہعیت کے علاوہ اس کی کوئی صفت آ سکے یا نہ آ سکے یعنی عام ہے دونوں چیزیں اس میں آ گئیں اور ما بعد والی شہ سے کونسی شہ مراد لے لیں جس میں شہعیت کے علاوہ اور کوئی صفت آ ہی نہیں سکتی توجہ ہے اس لئے اللہ شہع ان کہا کہ اس کی کوئی صفت آ ہی نہیں سکتی اور ما قبل والے کو ما قبل والے کو مطلق رکھیں اور مطلق میں بھی کوئی قید نہیں ہوتی مثلا میں کہتا ہوں جانی رجل جانی رجل جب میں نے رجل کہا مطلق کہا میں نے کوئی عالم ان صفت ذکر کی جب عالم ان صفت نہیں ذکر کی رجل مطلق ہے تو معلوم ہو یہ ہو سکتا ہے عالم ہو ہو سکتا ہے عالم نہ ہو دونوں احتمال اس میں موجود ہیں میں نے تو کوئی عالم کی نفی نہیں کی میں نے تو رجل کو مطلق کا جانی رجل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا تو یہ مطلق ہے اس میں کوئی قید نہیں اور جب مطلق ہو تو اس میں احتمال دونوں ہو جائیں گے ہو سکتا ہے وہ عالم ہو ہو سکتا ہے عالم نہ ہو توجہ ہے تو لہذا ما قبل میں جو شیعہ آیا وہ مطلق ہے اس کے ساتھ کوئی قید نہیں تو معلوم ہوا اس کی صفت شیعہ ہونے یہ شیعہ ہے نا خود کو کیا ہے شیعہ ہونے کے علاوہ بھی کوئی اس کی صفت ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو دونوں احتمال ہیں اس کے اندر اور اللہ کے بعد بھی صرف شیعہ ہے لیکن یہاں وہ شیعہ ہے جس کے اندر اور کوئی صفت آئی نہیں سکتی اس میں اور کوئی صفت ویسے تو انہوں نے جو مساہ ذکر تھی الا شیعہ ان کی صفت لیا ہے یا نہیں لیا ہے صفت لیا ہے لیکن ہم اس شیعہ سے ایسی شیعہ مراد لیتے ہیں جس کی کوئی صفت آئی نہیں سکتی یہ صرف شیعہ ہے شیعہ ہونے کے علاوہ اس میں کوئی وصف ہے انہیں ہم کیا ذکر کریں تو ما قبل والا ہوا مطلق اس میں چاہے شیعہ کے علاوہ اس کی صفت ہو یا نہ ہو دونوں آگئے اور ما بعد والا شیعہ کیا ہے وہ ایسی شیعہ اس کی صفت تو آئی نہیں سکتی تو وہ ہوا خاص پہلا ہوا عام دوسرا ہوا خاص تو استثناء الشیعہ عن نفسی کی خرابی بھی لازم نہ آتی اور لا یعبع بھی کی قید بڑھانے کی ضرورت بھی نہ ہوتی توجہ ہے پھر سنو یہاں اعتراض یہ ہوا تھا کہ مثال صاحبِ کافیہ نے ذکر کی ما زائدن شیعہ ان اللہ شیعہ ان لا یعبع بھی صاحبِ جامی نے بتایا کہ یہ شیعہ ان کی جو صفت آئینا لا یعبع بھی یہ کافیہ کے اکثر نسخوں میں نہیں ہیں اور اس صورت میں کلام زیادہ پر لطف ہے اور اس کو یہاں کیوں بڑھایا گیا تو جواب دیا علماء نے کہ یہ اس لئے بڑھایا تاکہ استثناء الشیعہ من نفسی ہی لازم نہ آئے ما قبل میں بھی شیعہ ہے ما بعد میں بھی شیعہ ہے یہ تو استثناء الشیعہ نفسی ہی لازم آئے گا لہذا ما بعد والے کو خاص کیا اور اس کی صفت لے آئے اور یاد رکھو ادھر دیکھو جب کسی چیز کی صفت آتی ہے وہ خاص ہو جاتی ہے مثلا دیکھو میں نے ابھی کہا جانی رجلن کچھ پتا چلا کہ عالم تھا یا غیر عالم تھا نہیں اس میں دونوں احتمال ہے ہو سکتا ہے عالم ہو ہو سکتا ہے عالم نہ ہو تو اس میں عموم ہے دونوں قسم کے رجل اس میں مراد ہو سکتے ہیں دونوں قسم کے رجل پر یہ صادق آ سکتا ہے لیکن اگر میں صفت یہ ہوں جانی رجلن عالمون معلوم عالم آدمی آیا ہے تو غیر عالم تو نکل گیا اگر صرف رجل کا ہو تو عالم اور غیر عالم دونوں اس میں داخل ہیں دونوں پر یہ صادق آ سکتا ہے اور جب صفت لے آؤ تو چیز میں تخصیص آ جاتی ہے تو یہاں پر بھی ما قبل میں شیئن عام تھا کہ وہ لا یعبعو بھی ہو یا لا یعبعو بھی نہ ہو اور مابعو والے شیئن کی صفت لیا ہے تو وہ خاص ہو گیا تو اب استثناء الشیئن نفسی لازم نہیں آیا بلکہ استثناء الخاص عن العام ہوا اور یہ صحیح ہے صاحب جامعی پھر کہتے ہیں کہ بھئی اگر لا یعبعو بھی نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا کلام بڑا پرلطف ہو جاتا کس طرح کہ ما قبل میں جو شیئن ہے وہ مطلق ہے اور جب مطلق ہو تو اس میں عموم ہوتا ہے تو یہاں بھی ما قبل میں شیئن عموم ہے یعنی چیزیں گویا دو قسم پر ہیں کچھ وہ چیزیں ہیں جن کی صفت کچھ ہو سکتی ہے اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی صفت شیئے کے علاوہ اور کوئی صفت ہی نہیں ہو سکتی تو جب شیئن مطلق کہا کونسے والی شیئے جس کی صفت ہو سکتی ہے یا جس کی صفت نہیں ہو سکتی دونوں آگئے اس کے اندر کیونکہ صفت ذکر ہی نہیں کی تو ما قبل میں شیئے مطلق اس میں دونوں قسم کی چیزیں آگئیں چاہے شیعیت کے علاوہ اس کی صفت ہو یا شیعیت کے علاوہ اس کی صفت نہ ہو اور ما بعد والا جو اس شیع سے وہ شیع مراد دو جس کی صفت آئی نہیں سکتی جس کی کوئی صفت ہی نہیں ہے ہم کہاں سے لائیں تو بجو ہے ما قبل والے شیع عام اور ما بعد والا شیع خاص کہ اس کے علاوہ اور کوئی صفت آئی نہیں سکتی ہم کہاں سے صفت لے کر آئیں تو دیکھو کلام بڑا گہرہ بھی ہو جاتا اور بڑا پرلطف بھی ہو جاتا گہرہ اس لیے ہو جاتا کیونکہ بظاہر کیا لگتا مَا زَيْدٌ شَيْئًا إِلَّا شَيْءٌ بظاہر لگتا استثناء عن نفسی ہی ہے شاید لیکن آپ ذرا غور کرتے تو پتا چلتا کہ نہیں یہ تو بڑی گہری بات ہے ما قبل والا شاہ مطلق ہے ما بعد والا شاہ خاص ہے اور مطلق تو عام ہوتا ہے تو ما قبل والا شاہ مطلق ہے اور وہ عام ہے اور ما بعد والا شاہ خاص ہے اور تو یہ عام سے استثناء کیا جا رہا ہے خاص دیکھو غور کرنا پڑتا آسانی سے فورا ہر ایک کو سمجھ میں نہ آتا ایک آسان بات ہوتی ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے اس میں وہ لطف نہیں ہوتا جو گہری بات ہوتی ہے جس میں ذرا غور کر کے سمجھا جائے اس کا لطف ہی زیادہ ہوتا ہے دیکھئے بھئی ترجمہ آپ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلَا يَخْفَ اور یہ بات مخفی نہیں ہے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے اَنَّهُ لَوْ جُعِ لَلْمُسْتَسْنَى مِنْهُ شَيْئًا کہ اگر قرار دیا جائے مستثناء مِنْهُ کو اگر قرار دیا جاتا کس کو مستثناء مِنْهُ کو یعنی جو پہلا شئ ہے اس کو قرار دیا جاتا شئیئًا ایسی چیز اَعَمَّ مِنْ اَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ صِفَةٌ زیادہ عام اس سے کہ اس پر کوئی صفت بڑھائی جائے غیر الشئیتی شئ ہونے کے علاوہ اَوْ لَا یا صفت نہ بڑھائی جائے ترجمہ سمجھ میں آیا پہلی شئے سے کونسی شئے مراد ہے وہ عام ہے کہ چاہے اس پر شئیئیت کے صفت بڑھائی جائے چاہے نہ بڑھائی جائے یعنی بڑھائی جا سکتی ہے یا بڑھائی وہ چیزیں وہ ہیں جن میں شئ ہونے کے علاوہ بھی صفات ہیں کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں شئ ہونے کے علاوہ اور کوئی صفت ہے ہی نہیں تو شئن مطلق ہے تو اس میں دونوں قسم کی آگئیں توجہ ہے پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں وَلَا يَخْفَأَنَّهُ لَوْ جُعِلَى الْمُسْتَسْنَا مِنْهُ شَئِئًا اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اگر مستثنہ مِنْهُ کو قرار دیا جاتا ایسی چیز اَعَمَّ جو زیادہ عام ہوتی مِنْ اس سے کہ اَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ صِفَتٌ غَيْرُ الشَّئِئِتِ اَوْلَا کہ اس پر کہ اَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ صِفَتٌ کہ اس پر بڑھا دی جاتی صفت کونسے صفت غیر الشیئیت شئ ہونے کے علاوہ کہ اس پر شئ ہونے کے علاوہ کہ کوئی صفت بڑھائی جائے اولا یا نہ بڑھائی جائے عام رکھیں اس کو وَخُسَ الْمُسْتَسْنَا اور وہ جو مستثنہ ہے جو اللہ کے بعد شئ ہے اس کو خاص کر دیا جائے بِمَا لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ صِفَتٌ غَيْرُ الشَّئِئِتِ کہ اس پر بڑھائی نہیں جا سکتی کوئی بھی صفت غیر شئیئیت کے شئ ہونے کے علاوہ اور کوئی صفت اس پر نہیں بڑھا سکتے یعنی اس میں اور کوئی صفت ہے ہی نہیں تو ہم کہاں سے بڑھائیں توجہ ہے تو لَكَانَ عَدَقَّ وَأَلْتَفَا عَدَق یہ اس میں تفضیل ہے دقیق سے دقیق کہتے ہیں گہری بات وَأَلْتَف یہ اس میں تفضیل ہے لطیف سے لطیف کا معنی خوشگوار اور عمدہ کلام بھئی تو کہتے ہیں تو لَكَانَ عَدَقَّ وَأَلْتَفَا تو پھر یہ کلام جو ہے زیادہ گہرا اور زیادہ عمدہ ہوتا زیادہ پرلطف ہوتا بات سمجھ میں آگئے بات سمجھ میں آگئے کیا کہا یہ آخری جملے میں آخر میں پھر ترجمہ دیکھ لیں بھئی یہ ترجمہ مشکل ہے اس کو سمجھ لیں وَلَا اَخْفَار یہ بات مخفی نہیں ہے اَنَّهُ لَوْ جُعِلَى الْمُسْتَسْنَ مِنْهُ شَيْئًا کہ اگر مُسْتَسْنَ مِنْهُ کو ایسی چیز قرار دے دیا جاتا اَعَمَّ مِنْ اَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ السِّفَةٌ زیادہ عام اس سے کہ اس پر بڑھائی جا سکے ایسی صفت غیر الشیعیتی شیع کے علاوہ شیع کے علاوہ اس پر صفت بڑھائی جا سکے اَوْ لَا یا نَا بڑھائی جا سکے یعنی مُسْتَسْنَ مِنْهُ توجہ ہے مُسْتَسْنَ مِنْهُ کو ایسی شیع قرار دے دیا جاتا کہ وہ عام ہے کہ اس پر شیعیت کے علاوہ کوئی صفت بڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں بڑھائی جا سکتی وَخُسْل مُسْتَسْنَ بِمَا لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ صِفَةٌ غَيْرُ الشَّئِئِتِ اور مُسْتَسْنَا کو خاص کر دیا جاتا بِمَا لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ ایسی شیع کے ساتھ کہ اس پر زیادہ نہیں کیا جا سکتا صفت غیر الشیعیتی غیر شیعیت کے علاوہ کوئی صفت اس پر غیر شیعیت کے علاوہ اور کوئی صفت اس پر بڑھائی نہیں سکتے شیع کی ہم صفت کوئی لائی نہیں سکتے صفت لائیں گے تو شیع ہی لائے سکتے ہیں کوئی اور چیز نہیں لائے سکتے تو لکان ادق و الطفہ تو اس صورت میں کلام زیادہ گہرہ بھی ہوتا و الطفہ اور زیادہ عمدہ ہوتا زیادہ پرلطف ہوتا بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام